اسلام علیکم ڈیفنسرز پرنس ڈیفنسر اپ ڈیٹس میں ایران کے ایک اور کیمکازی ڈرون کی ڈیویلپمنٹ اور ٹیسٹنگ پر بات کریں گے دنیا کی پہلی کومبیٹ ڈرون کیریئر کی ترک نیوی میں شمولیت امریکی ایف سکسٹینز پر نئے ریڈار کی تنصیب امریکہ کی جانب سے لانگ رینڈ الویٹری منیشن کی یوکرین کو فراہمی چین سمیت دیگر اہم بین القوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیا میں شامل ہوئی سو لیٹس سٹارٹ پرنس ایران کی ریوروشنری گارڈز نے ایک نیا کیمکازی ڈرون متعارف کر رہا ہے میراد 532 نامی اس کیمکازی ڈرون کی رینج امپریسیف 450 کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے موبائل کیمکازی ڈرون قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو موونگ پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے 450 کلومیٹر رینج رکھنے والے اس کیمکازی ڈرون کی میکسیم سرویس سیرنگ 12000 فیٹ جبکہ یہ تین گھنڈے تک کی انڈیرنس رکھتا ہے اس کا وار ہیڈ 50 ہیلو گرام ہے جس کی بدولت یہ ہارڈن ٹارگیٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے ایرانین حکام کے مطابق اس ڈرون کو آئی آر جی سی یعنی ایرانین ریوروشنی گارڈز کے گراؤنڈ فورسز کی سیلف سفیشنسی اورگنائزیشن نے تیار کیا ہے اس کیمکازی ڈرون کی حالیہ ٹیسٹنگ کے دوران کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی ہے اس ڈرون کا کروس شیپ ٹیل ڈیزائن بنیاری طور پر ریشین لینسٹ کیمکازی ڈرون سے انفلوئنس معلوم ہوتا ہے تاہم میراج 532 زیادہ ہیویئر پیلوڈ کیری کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے ٹارگیٹس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے خیال رہے کہ ایران کے تیار کردہ شہید کیمکازی ڈرون اس سے پہلے ریشین آرن فورسز کی سروس میں بھی یوکرین میں سرف کر چکے ہیں پرنس دنیا کی پہلی کامبیٹ ڈرونز کیریئر ٹی سی جی این ادولو کو کل بقاعدہ ٹرکش نیوی کی سروس میں شامل کر دیا جائے گا اس لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ یا ڈرون کیریئر کی ٹرکش نیوی میں بقاعدہ انڈیکشن کی سرمنی کل متوقع ہے اور اس میں ترک صدر رجب طیب اردوان بھی شرکت کریں گے ٹی سی جی این ادولو کیریئر پر ترکی اپنے ٹی بی تھری ڈرونز کو استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جبکہ اس ڈرون کیریئر پر ہیلیکاپٹرز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے این ادولو کیریئر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس پر تیس ویلڈ ویکلز بھی لائٹ ویڈ ڈیک پر کیری کی جا سکتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ آرمڈ ایمفیبیس ویکلز اور آرمڈ پرسنیل کیریئر بھی اس ویسل کے ہینگر میں اکاموڈیٹ کی جا سکتی ہیں این ادولو کیریئر ایک مختلف قسم کی مشنز کے لیے پینتالیس ٹینک کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے ترکی فیوچر میں اس کیریئر پر اپنے انڈر ڈیویلپمنٹ آنمنٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کزی للمہ کو بھی استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے خیال رہے کہ ٹی بی ٹری ڈرون اور کزی للمہ آنمنٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کو ترک کمپنی بیکر نے تیار کی ہے پرنس یو ایس ایئر فورس کے ان ایف سکسٹینز جو ساؤتھ کوریہ میں تائنات ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں جلد نئے ریڈار سے اپگریڈ کر دیا جائے گا یو ایس ایئر فورس کے ساؤتھ کوریہ میں تائنات ایف سکسٹینز کو میجر اپگریڈ سے گزارا جا رہا ہے جس میں ریڈار اور ایویونک سسٹمز کی اپگریڈز قابل ذکر ہیں یو ایس ایئر فورس کے ساؤتھ کوریہ میں تائنات ایف سکسٹینز کی یہ اپگریڈز پوسٹ بلوک انٹیگریشن ٹیم پروجیٹ کا حصہ ہیں اس پروجیٹ کا بنیادی مقصد ان ایف سکسٹینز کی لیتھیلٹی اور سروائیویبیلٹی کو بہتر بنانا ہے تاکہ یہ تیارے کرنٹ اور فیچر آپریشنز کی ضروریات کو فلفل کر سکیں ان ایف سکسٹینز پر ای پی جی ایٹی تھری سکیلیبل ایجائل بیم ریڈار کا استعمال کیا جائے گا یہ ریڈار بنیادی طور پر ایک ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے اس کے علاوہ سینٹرڈ ڈسپلی یونٹ بھی اس اپ گریڈ میں شامل ہے اس ریڈار اور سی ڈی ایو کی بدالت یو ایس ائر فورس کے ساؤتھ کوریا میں تینات ایف سکسٹینز کے پائلٹس کو تھریٹ انوائرمنٹ کی کلیئر پکچر تک رسائی ممکن ہو سکے گی جس سے الٹی میٹلی پائلٹ اور ائرکرافٹ کی سروائیویبیلٹی اور ویپن سسٹمز کی ایکوریسی میں اضافہ ہوگا فرنس چین کے سرکاری میڈیا پر چائنیز پیپل لیبریشن آرمی کی ایسٹرن کمانڈ کے تحت تائیوان پر فیوچر میں ممکنہ حملے کے حوالے سے ایک سیمیلیٹڈ ویڈیو جاری کی گئی ہے اس ویڈیو میں چائنیز آرنڈ فورس کے ائرکرافٹ شپس اور میزائل فورس سے جزیرہ تائیوان کو نشانہ بنانے کی سیمیلیٹڈ ویجولز پہلی مرتبہ سرکاری ٹی وی پر جاری کی گئی ہیں ان سیمیلیشنز میں ائرکرافٹ شپس اور میزائل فورسز کے علاوہ گراؤنڈ فورسز کے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کو بھی ویجولز میں دکھایا گیا ہے واضح ہے کہ گزشتہ برس امریکی کانگریس کی سپیکر نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد سے تائیوان کے معاملے پر چین اور تائیوان کی کشیدگی کافی حد تک بڑھ گئی ہے جہاں امریکہ کئی مرتبہ تائیوان کے دفاع کے دعوے کر چکا ہے وہیں چین کی جانب سے تائیوان کو اپنے ملک کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے فرنڈز اگر آپ تائیوان اور چین کے اس تنازعے کے بارے میں ڈیٹیلز اور اس کے پولیٹیکل پہلوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسیو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے لانگ رینج ایک نئی ٹائپ کے لوٹنگ منیشن کو یوکرین کو فرام کیا ہے چار اپریل کو جاری کرتا ریپورٹ کے مطابق یو ایس کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے یوکرینین آرن فورسز کو لٹی ایس سیکس انڈر ایم لیوٹنگ منیشن فرام کرنے کا اعلان کی ہے اس لیوٹنگ منیشن کے خاص بات یہ ہے کہ یہ چار سو چالیس کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے جبکہ یہ چار گھنٹے تک آداف پر لیوٹر کرنے اور تیرہ اشاریہ ایک کلوگرام پیلوڈ کے ساتھ لائٹ ویڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکہ سوچ بلیٹ سیریز کے دو لیوٹنگ منیشن یوکرین کو گزشتہ برس فرام کر چکا ہے ان لیوٹنگ منیشن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یوکرینین آرن فورسز نے انہیں کامیابی سے ریشن آرن فورسز کے خلاف استعمال کیا تھا خیال رہے کہ امریکہ نے حال ہی میں دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی مزید اسکری امداز یوکرین کے لیے منظور کی ہے فرنڈز انڈیئر منسٹری اور ڈیفینس کی جانب سے دو ٹائپ کے میزائل سسٹمز کے لیے بھارت ڈائنیمکس کو کانٹریکٹس ہواڑ کیے گئے ہیں 996 ملینڈ ڈالر کے ان کانٹریکٹ کے تحت بھارت ڈائنیمکس انڈیئر آرن فورسز کو اکاش شورٹ ٹو میڈیم رین سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم اور بھراموس میزائل کے علاوہ مزید شپس انڈیئر آرن فورسز کے حوالے کرے گی انڈیئر منسٹری اور ڈیفینس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق آرمی کو اکاش میزائل کی دو ریجمنٹس فراہم کی جائیں گی جن میں 6 فائرنگ یونٹس موجود ہوں گے یہ سسٹم 30 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انٹرسپ کر سکتا ہے اس سسٹم کے بارے میں ترات ہے کہ اسے 100% لوکلی ڈیویلپ کیا گیا ہے اکاش سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے ریڈار کی ٹریکنگ رینج 60 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس کا میزائل 2.5 مارک کی سپیڈ سے فلائے کر سکتا ہے حالیہ کانٹریکٹ میں بھراموس کے نیچ جنریشن میری ٹائم موبائل کوسٹل بیٹریز کو انڈیا نیوی کو فراہم کرنے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے پرنس ترکی کے میلٹم 3 پروجیٹ کے تحت چھٹا میری ٹائم پٹرول اے اکرافٹ ترکش نیوی کے بقائدہ حوالے کر دیا گیا ہے میلٹم 3 پروجیٹ کے تحت پی سیونٹی ٹو میری ٹائم پٹرول اے اکرافٹ ترک نیوی کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ہیں اس پروجیٹ کے تحت اس سلسٹے میں اس سے پہلے پانچ اے اکرافٹ مرحلہ وار ترک نیوی کے حوالے کیے جا چکے ہیں میلٹم پروجیٹ کے تحت ترکی کا ٹومیسٹک ریکونیسنس اور سرویرنس سسٹم ایف فائیو ہنڈڈ سی انتیاروں میں استعمال کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ میلٹم پروجیٹ پر ترکی کی تین کمپنیاں مل کر کام کر رہی ہیں جس میں احساسان ٹرکیش ایرو سپیس انڈسٹریز قابلے ذکر ہیں اس پروجیٹ کی انیشل سٹیجز پر ترکی کو اٹیلین کمپنی لینارڈو کی بھی مدد حاصل رہی ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات